اسلام علیکم لیئر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیادلی اکیڈمی اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جس ٹاپک کا ذکر کرنے والے ہیں وہ ہی ہمارے پاس آسما ریگلیشن اس سے قبل ہم ہومیو اسٹیسس اور فیڈبیک میکنیزم کو ڈسکس کر چکے ہیں تو اب ہم آسما ریگلیشن کو ذکر کرتے ہیں جو کہ ہومیو اسٹیسس کے اندر پہلا سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہماری بوڈی کے اندر وارٹر اور سولیوڈ کو بیلنس کے جاتا ہے اس کے حوال سے لکھا ہوا ہے کہ تمام جاندار یہ جاتے ہیں کہ ان کے اندر ایک خاص تعداد پانی کی اور منرلز کی ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی بوڈی کے اندر مختلف کاموں کو انجام دے سکیں ان کی بوڈی میں کئی سارے کام ہوں گے ان کے ہی سارے کاموں کے اندر وارٹر اور سولیوڈ کا اماؤنٹ انہیں چاہیے تو جو وارٹر اور سولیوڈ کا اماؤنٹ بیلنس کریں گے جو وارٹر اور سولیوڈ کا اماؤنٹ رکھیں گے اس پروسیس کو ہم آسما ریگلیشن کہتے ہیں اپنس آسما ریگلیشن کرنے والے جانداروں کو آسما ریگلیٹرز کہا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس ایک اور گروپ آتا ہے جو کہ آسمو ریگلیشن کا پروسس انجام نہیں دیتا ان آرگنزمز کو آسمو کونفرمرز کہا جاتا ہے جس کا اس پیراگراف کے اندر ذکر ہے اگر ہم آسمو کونفرمرز کی بات کریں تو اس کے حوال سے لکھا ہوا ہے کہ ایک گروپ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بوڈی کے اندر آئیسو ٹونک انوارمنٹ ہوتا ہے یعنی بوڈی کے اندر اور بوڈی کے باہر کا سولیوٹ کا انوارمنٹ سولیوٹ کا کنسٹریشن سیم ہوتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سولیوٹ ان کی بوڈی کے اندر ہو وہی باہر کی طرف سولیوٹ موجود ہو جیسے باہر کا انوارمنٹ سالٹی وارٹر والا ہے وہاں بس آڈیم پوٹاشیم کلورین اس طرح سے مختلف سولیوٹ سو سکتے ہیں لیکن ان کی بوڈی کے اندر جو چیز زیادہ امان موجود ہوتی وہ یوریا موجود ہوتی ہے ان کی بوڈی کے اندر بہت زیادہ تعداد میں یوریا موجود ہوتا ہے یہی بات لکھی ہوئی کہ ان کے پاس وہی سولیوٹ نہیں ہوتے جو باہر سولیوٹ ہوتے ہیں پر ان کے پاس یوریا موجود ہوتا ہے اور یوریا کے علاوہ ایک اور سبسٹنس موجود ہوتا ہے جسے ہم ٹرائی میتھال امائن اوگزائیڈ کہہ رہے ہوتے ہیں جس کو ٹی ایم او سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ بھی ان کی بلڈ کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے یعنی ان کی پاس یوریا بھی موجود ہے بہت زیادہ تعداد میں اور ٹرائی میتھال امائن اوگزائیڈ بھی موجود ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ان کی پاس یوریا بھی موجود ہے اور ٹرائی میتھال امائن اوگزائیڈ تی ایم اے او بھی موجود ہے اب ان دونوں کی ہونے سے کیا ہوگا ان دونوں کی ہونے سے ان کی بوڈی میں سولیوٹ کنسٹریشن انکریز ہو جائے گی باہر بھی سولیوٹ کنسٹریشن انکریز ہے تو انوارمنٹ آئیسوٹرنک ہو جائے گا آئیسوٹرنک کا مطلب ہے کہ جتنا پانی اگر باہر جائے گا اتنا ہی پانی واپس دوبارہ سے آئے گا تو انہیں وارٹر اور سالٹ کو بیلنس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب ان کے پاس کیونکہ یوریا بہت زیادہ ہے تب ہی ٹرائی میتھل امائن آگزائر موجود ہوتا ہے یہ ٹرائی میتھل امائن ان کی بوڈی کے در موجود رہے گا تو ان کے ٹیشوز کو ان کے سیلز کو یوریا کے اثر سے بچائے گا یوریا ایک ٹوکزک سبسٹنس ہے جو ان کے پروٹین وغیرہ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ترائی میتھل امائن کی ہونے کی وجہ سے یہ اپنی بوڈی کے اندر اس نقصانات سے بچ سکتے ہیں اب ان کی اگزامبلز کا ذکر کریں گے ان میں شارکس آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو مرین انورٹی بریٹس ہیں ویسے اسمو کنفرمز سارے ہی مرین ہوتے ہیں سمندر میں رہنے والے ہوتے ہیں اور ان میں جو کارٹیلیجینیز فیشز ہیں مچھلیوں میں دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جن میں بونز موجود ہوتی ہیں اور دوسری وہ ہوتی ہیں جن میں بونز کی جگہ کارٹیلیج ہوتی ہیں کارٹیلیج والی فیشز جو ہیں یہ ہمارے پاس شارکس ہوتی ہیں تو شارکس ان کے اندر آ جائیں گے اور کچھ انورٹی بریٹس آئیں گے جن میں ورٹیبلر کولم نہیں ہوتا اب انورٹی بریٹس کون سے ہیں جیسے اکائنوڈرمز ہو گئے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے کچھ مرسلس ہو گئے جو کہ ہمارے پاس بلونگ کرتے ہیں مولسکس سے کچھ کریپس ہو گئے لابسٹرز ہو گئے جیلی فیش ہو گئے یا اسکیڈینز ہو گئے تو یہ سارے جو ہیں آسمو کنفرمز ہوتے ہیں یہ کچھ انیمز کی نام ہیں جو کہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہوں گے اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ آسمو کنفرمر اور آسمو ریگولیٹر کی درمیان میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے پہلی ہی ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو اپنی بوڈی کے اندر سولیوٹ اور ویٹر کو بیلنس کریں گے انہیں آسمو ریگولیٹرز کہا جائے گا جو کہ ضرورت نہیں ہوتی جن کو بیلنس کرنے کی وہ آسمو کنفرمز ہیں تو انہیں ضرورت کیوں نہیں ہوتی لکھا ہوا ہے انٹرنل بوڈی سولیوٹ کمپوزشن ایکل ٹو آر آئیسوٹونک ایکسٹرنل انوارمنٹ تو ان کے حوال سے لکھا ہوا ہے ان کی ایکسٹرنل انوارمنٹ میں چینجز ہوں گے تو ان چینجز کی اکوڈنگی اپنی بوڈی کے اندر اپنی انٹرنل انوارمنٹ میں ویٹر سولیوٹ کو بیلنس کریں گے مثال اگر باہر کی طرف زیادہ سولیوٹ موجود ہے تو یہ کوشش کریں گے کہ ان کی بوڈی میں سے پانی نہ جائے تو یہ پانی کو بچانے کی کوشش کریں گے تو یہ باہر کی انوارمنٹ جو چینج ہوگی اس حساب سے اپنے اندر کچھ چینجز کو لائیں گے اسمو کنفرم سارے کے سارے مارین ہوتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں گے اسمو ریگولیٹرز کے بارے میں یہ کچھ مارین ہوتے ہیں یعنی جیسے بونی فیشز ہوگئی یہ مارین انیمارس ہوگئے فریش وارٹر کے انیمارس ہوگئے اور دوسرے جو تیرسٹری انوارمنٹ میں اورگنزم رہتے ہیں وہ سارے اسمو ریگولیٹرز فریش وارٹر انوار سارے ہی اسمو ریگولیٹرز تیرسٹری انیمارس جو ہیں وہ سارے ہی اسمو ریگولیٹرز لیکن مارین انیمارس میں جو مارین بونی فیشز ہیں وہ اسمو ریگولیٹرز اور جو مارین کاٹی لیجنس فیشز ہیں یا ہمارے پاس انوارٹی بریٹرز تھے وہ آگے تھے اسمو کنفرمس میں اسمو کنفرمس کی ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ وائیڈ ریج آپ سیلینٹی میں بھی رہ سکتی ہے یعنی کہ اگر پانی کے اندر بہت زیادہ سالٹ موجود ہے تو یہ وہاں پر بھی اپنے آپ کو سروائیو کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنی بوڈی کو آئیسوٹونک تو دہ انوارمنٹ کر دیتے ہیں ان کی بوڈی ویسی ہو جاتی ہے جیسی باہر کا انوارمنٹ لیکن جو اسمہ ریگلیٹرز ہوتے ہیں وہ نیرو رینج آف سیلینٹی میں رہتے ہیں یعنی کہ زیادہ سولٹ ان کو نہیں چاہیے ہوتا یہ بات ہو رہی یہاں پر فریش آٹ آئی نہیں مرض کی جو کہ میٹھے پانی میں رہتے ہیں وہاں پر اتنا زیادہ سولٹ نہیں ہوتا لیکن ماری ڈینڈیوانس بھی ہوتے ہیں جو کافی زیادہ سولٹ انوارمنٹ میں رہتے ہیں لیکن انہیں مسئلے پھر زیادہ آ جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ہیں ویریبل رینج آف سولینٹی میں رہ سکتے ہیں یعنی سولینٹی کہیں بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہیں پر بہت کم بھی ہو سکتی ہے تو یہ اپنے آپ کو اس حساب سے ایجسٹ کرتے ہیں تو ڈینڈیوانس اب ہم ذکر کرتے ہیں پرابلانس فیسٹ بائی دا آسما ریگلیٹرز کہ جو ہمارے پاس آسما ریگلیٹرز ہیں انہیں کون کون سے معاملات ہوتے ہیں کون کون سے مسئلے ہوتے ہیں جن کو وہ فیسٹ کرتے ہیں جیسے اگر ہم نے فریش آٹ آئینی مرض کا ذکر کیا میٹھے پانی میں رہنے والے اینی مرض ان کا ایکسٹرنیٹ انوارمنٹ ہائیپوٹونک ہوگا ایکسٹرن انوارمنٹ ہائیپوٹونک یعنی کہ باہر کی طرف سولیٹ بہت ہی کم ہوتا ہے تو کیا ہے کہ یہ اپنی بوڈی کے اندر زیادہ سولیٹ رکھتے ہیں کیونکہ ان کو سولیٹ باہر سے حاصل اتنی زیادہ نہیں ہو رہے تو انہیں سولیٹ چاہیے تو یہ اپنی بوڈی میں زیادہ سولیٹ رکھتے ہیں تو سولیٹ رکھنے کی وجہ سے ان کی جو بوڈی ہوتی ہے وہ ہائیپوٹونک انوارمنٹ ہوتی ہے اب یہ ہوگا کہ وارٹر ہمیشہ ہائیپوٹونک سے ہائیپوٹونک میں پہنچے گا تو باہر لو سولیٹ اندر ہائی سولیٹ وارٹر ہائی سولیٹ میں پہنچے گا تو ان کی بوڈی میں وارٹر آئے گا انڈو اسموسس کے ذریعے سے اور ان کی اسکن اور ان کی گلز کے ذریعے سے وارٹر آئے گا تو ان کا اسمومٹک بیلنس ڈسٹرپ ہو جائے گا یعنی ان کے بعد بہت زیادہ وارٹر کا مانٹ ہو جائے گا تو یہ اپنے اندر کچھ چینجز لائیں گے جسے یہ اپنی بوڈی میں سے وارٹر کو ریموو کریں گے اگر ہم میری نینی مز کی بات کریں تو میری نینی مز کا جو باہر کا انوارمنٹ ہے وہ ہائیپوٹونک ہوگا باہر بہت زیادہ سولیٹ ہوتا ہے اور اندر کی طرف کم سولیٹ ہوگا ہم نے کہا پانی لو سولیٹ سے ہائی سولیٹ جائے گا اندر کی طرف کم سولیٹ ہے ہائیپوٹونک ہے تو اندر سے پانی باہر کی طرف جائے گا تو ان کے پاس دی ہائیڈریشن کا پرابلہ ہوں گا یعنی ان کی بوڈی میں سے پانی چاہتا رہتا ہے تو کیا کریں گے یہ جو ہیں بہت زیادہ پانی پیتے ہیں اور جب یہ پانی پیتے ہیں تو اس سے مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ سالٹی پانی پی رہے ہیں سالٹ والا وارٹر پی رہے ہیں ان کی بوڈی میں کافی زیادہ سالٹ آ جائے گا وارٹر کے ساتھ تو اب پھر جو ہیں ان کے اندر سالٹ اور وارٹر کا جو بیلنس ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا پھر یہ کوشش کریں گے اپنی بوڈی میں سے سالٹ کو باہر نکالیں تو اس طرح سے ان کو یہ مسئلہ ہوتے ہیں تیرسٹیر اورگنزمز کی بات کریں یہ بھی اپنے اندر وارٹر کو رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہیں ہوت انوارمنٹ کے اندر رہتے ہیں یہ سانس لیتے ہیں یا بریدنگ کرتے ہیں تب بھی وارٹر اپنی بوڈی میں سے لوس کرتے ہیں تو انہیں دی آرڈریشن کا سامنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ اپنی بوڈی میں سے سالٹ کو بھی لوس کر دیتے ہیں پس ہی نہ نکلے گا پانی تو نکلے گا دی آرڈریشن تو ہوگی لیکن کچھ ضروری سالٹ بھی ان کی بوڈی میں سے چلے جائیں گے تو انہیں بھی جو ہیں وارٹر اور سالٹ کا مسئلہ جو ہے وہ پیش جاتا ہے تو ہم نے کچھ انہیں انشاءاللہ نیکس ٹڈیو کے دہا ہم ان کی مکنیزم کو ڈسکس کریں گے کہ کس سنا سے یہ جو ہیں اپنے اندر وارٹر اور سولٹ کو بیلنس کرتے ہیں تو دی آرڈریشن ملتے ہیں نیکس ٹڈیو میں تب تک ہمنا بہت سارا خیال کیے گا اسلام علیکم